نمبر چھے جو بہت اہم چیز ہے والدین کی شفقت سے محرومی ہیں والدین کی طرف سے محبت اور شفقت کو سلوک نہیں ملتا بچوں کو اس وجہ سے بھی بچے بعض اوقات بھگاڑ کا شکار ہوتے ہیں بچپن میں بہت پیار کرتے جیسا بڑا ہونے لگتا باپ اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا جیسا دیرے دیرے بڑا ہوتا تو باپ اس کو کیا کرتا ادھر آ رہا ٹھہر ہو ذرا نہیں سن رہا تو بعض اوقات کیا ہے اس کی اپنی ایک پرسنیلیٹی ہے جیسا تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے اس کا بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے بچپن میں جیسا دوڑ کے آتا تھا فوراں دوڑ کے آتا تھا تو اس کو باپ میں بھی جوان ہونے کی پاس باپ یہ آئے گا کہ وہ دوڑتا ہو آیا اب بو کیا بول رہے بولو نہیں ہوتا ہے اسا اب تھوڑا وہ بھی کیا کرتا ہے وہ بھی تھوڑا اپنا ٹائم لیتا اور باپ کی کوئی بات مانتا کوئی بات پہ بولتا نہیں میرے حساب سیلٹ ٹھیک نہیں رہے گا بعض اوقات گھر کے مشوروں میں بھی وہ بولتا کہ وہ نہیں آپ انہیں عائزہ کریں گے تو اس طرح کی بہت بڑا ہوا گیا تو بعض اوقات باپ دھیرے دھیرے اس کی ٹکر پہ اپنے آپ کو اس کی ٹکر پہ سمجھے لگتا ہے اور ہمیشہ اس کا انسلٹ کرتا ہے ہمیشہ کیا کرتا ہے اس کا انسلٹ کرتا ہے میں باپوں کے تو باپ ہے میں جو بول رہا سننے نہیں آتا اپنی اقل کہاں سے لڑا رہا بہت بڑا ہو گیا کیا جتنا بولا اتنا کر جائے جلدی کب تک پڑا رہے گا زندگی تیری بعد میں سمجھے گا آپ نہیں سمجھ میں آئے گا پریڈکشنز پروفیسیز ایزہ رہے گا نا کبھی کامیاب نہیں ہوگا میرے گھر میں اس لئے بچ گیا دوسرے گھر میں نا لات مار کے نکالتے تھے بہت بولتے ہیں اس کو ہر چیز بولتا ہو کہاں کہاں سے سیکھ گیا تھا معلوم نہیں باپ لیکن برابر وہ بولتا ہے وہ سن سن کے بچے کو کیا ہوتا یہ گھر میں آئے نا سننی پڑتی ہے الٹا ہی بولے گا باپ کبھی بھی اور وہ ایکسپیکٹ بھی کرتا رہتا ہے کرتا بھی ایسا کہ بولے باپ پھر اس کی بھی عادت بن جاتی ہے تو بعض وقت اس کو نفرت ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہ گھر میں زیادہ نہیں بیٹھتا باپ آیا نا جا رہا ہوں جانا آتا بھی گھوں کیا آتا ادھر سے باپ آیا اور یہ باہر جائے گا جا کے دوستوں میں بیٹھ کے کبشپ کرتا ہے کیوں رہے بہت اتنی دیر ہوئے اب تک بیٹھا باہر گھر میں جا کے کیا کروں جاؤں گا تو پھر وہی کٹ کٹ ہے بعض وقت بار بار کی انسلٹ سختیاں گھر کی دیکھ دیکھ کے بچے نہیں پسند کرتے بچیوں کا بھی اسی حال ہوتا ہے دباؤ یہ بچیوں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ماں کا بھی سلوک ان کے ساتھ بچیوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا ہے ڈانڈ ڈپٹ کرنا اور بچیوں کے مسائل میں ان کو صحیح رہنمائی نہیں دینا شفقت نہیں دینا ان کو گھر کا کام کرانا لیکن اس کے اندر ان کو انسلٹ کرنا باپ کی طرف سے بھی بعض وقت چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا یہ جب ہوتا ہے تو بعض وقت بچیوں کے اندر بھی نفرت پیدا ہوتی ہے شریع احکام ان پر زبردستی لادنا کیا آپ نے بچپن سے تو اس کو دین سے محبت پیدا نہیں کی اچانک جب بالی ہو گئی تو آپ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے اس کو زبردستی برکے کی تعلیم دے رہے جبکہ آپ کی بیو برکہ نہیں پہنتی اب بعض وقت کیا ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کی اسلام اس کی جو ہے حلق میں ٹھونسا جاتا ہے اس کے اندر نفرت وہ پہن کے جاتی برکہ لیکن پھر کالج میں جا کے اتار دیتی ہے کالج میں جا کے اتار دیتی ہے تو بعض وقت ماں باپ کی شفقت بچوں کو نہیں ملتی ہے محبت نہیں ملتی ہے بعض وقت گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے بیوی شوہر کے جھگڑے بار 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 جھگڑے دونوں کے بیش میں ہونا اور بچوں کو ان کی روم میں سننے آتے رہے تھا کیا بول رہا ابو کیا بول رہی ہے امہ غلطی کیا امہ ہے تیرے سے شادی کیا میری زندگی کیا اسی غلطی ہے میں اب تک بھگت رہا ہوں غلطی آپ نہیں کیے میرے والد کیے جو آپ کی نکاویں مجھ کو دیئے پہلے دن بول دی تھی پسند نہیں ہے لیکن سمجھا ہو جا کے بھیجے دوسری بہنیں پیچھے تھی میری وجہ سے ان کی زندگی خراب نہیں بول کے میں اپنی زندگی قربانی دی تمہارے ساتھ بندی رہی خودکشی کر لیتی تو اچھا تھا اس سے سے زیادہ اچھا تھا تمہارے ساتھ رہنے سے بچے سن رہے ہیں بچوں کی منٹالیٹی پہ کیا اثر پڑتا ان کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑتا ہمارا گھرانا کیسا ہے ہمارا گھرانا سکھی نہیں ہے ہم لوگ کیسے لوگ ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے سکون تلاش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو سکون کی تلاش ہوتی ہے گھروں کے اندر محبت بچوں کے ساتھ ہونا شفقت ان کو دینا گھروں کا مال خوشگوار رکھنا ہوتے اختلافات ہوتی غلطیاں بچوں سے لیکن سلیقے سے اس کو ڈھیل کرنا اگر یہ نہیں ہو بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی وعندہو الاقرع ابن حابس التمیمی جالسا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو پیار کیا چومہ بوسا دیا اور پاس ہی اقرع ابن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے فقال الاقرع ان لعشرة من الولد ما قبلتو منہم احدا کہا میرے دس دس بچے ہیں میں نے کبھی ان کو اس طرح پیار نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا ثُمَّا قَال مَا لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا معلوم یہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے رحم کا ماحول ہونا چاہیے رحم کا شفقت کا محبت کا ماحول ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈانٹنے کے وقت پہ آپ ڈانٹ ہو لیکن یہ نہیں کہ آپ کا ڈیفالٹ ڈانٹ نہ ہو اور کبھی کبھی آپ کی جب غرض ہو آپ پیار کرتے ہیں اس کو ذرا بیٹا ادھرا وہ بھی سوچتا ہے کیا مسئلہ ہے کچھ تو کام ہے بولو کیا ہے کیا کرنا ہے بولتا آگے وہ وہ آگے برابر پوچھتا ہے ان کا کام ہے تبھی تو پیار سے بولتے ہیں ورنہ ہمیشہ جھڑکتے رہتے ہیں جب ان کا کچھ کام نکلے تو ایسا بولتے ہیں جا ذرا پڑھو سے اخبار لے گیا تو ان کا کچھ کام ہوگا تبھی پیار سے بات کرتے ہیں ورنہ ہمیشہ کیا ہے وہاں کیا بیٹا ذرا ادھرا ایسی بات ہے ان کی کیا کر رہا دن بر یوں فال تو بیٹا رہتا ہے کام بولے تو نہیں کرتا ادھرا ذرا لے گیا اس کے بارے میں ایسی بات کرنا اس سے بدسلوک ہی کرنا اس کے ساتھ اس کا دل دکھانا اور یہ سمجھنا کہ یہ تو بچہ ہیں آپ چھوٹے بچے کا اب انسلٹ کر کے دیکھو آپ کے پاس نہیں آئے گا جانور کو دھتکار ہو آپ کے پاس آتا دیکھئے آپ جانور کو دھتکار ہی آپ کے پاس نہیں آئے گا یہ تو انسان ہیں تو بچے بہت سنسٹیو ہوتے ہیں سلوک یاد رکھتے ہیں تقریر یاد نہیں رکھتے ہو وہ سلوک یاد رکھتے ہیں دیکھتے کون پیار کرتا ہم کو تو آپ بچوں کے ساتھ اور یہ بھی غلطی ایک ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتے بچپن میں ہی پیار کرنے کر رہے تھا بعد میں نہیں آپ یہ بتائیں اپنے بچے کو قریب کر کے ہم نے کب ان سے کہا کہ بیٹا میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں بولیں کتے بار بولیں زندگی میں آپ کا بچہ اگر پندرہ سال کا ہے پندرہ سال میں کتنی مرتبہ ہم نے اس کو اسے پریئر بھی بولے کہ ایک بار ٹھیک ہے سٹیٹسٹک سے کرتے ہیں ایک نہ آئے ہیں سال میں ایک بار کے ریکارڈ کے ساتھ سے پندرہ بار بولیں کیوں نہیں بولیں آپ سوچئے ہم اگر اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرتے ان کو ہم یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہم اسے محبت کرتے ہیں وہ ترز جاتے ہیں بعض وقت وہ ترز جاتے ہیں اور باپ کو اگر بولیں کہ آپ ایسا نہیں بولتے یا بچہ اگر بولیں کبھی بولیں نہیں میں پیار کرتا اور یہ سب کس کے لئے کر رہا ہم ہے کیا بولتا باپ پھر صبح سے شام تک میں جو جاپ پہ جا رہا تیری سکول کی فی بھر رہا تیرے ساتھ میں میں یہ سارا کر رہا ایکسٹر کلاس کے لئے پیسے دیا تیرے کپڑے جوتے موبائل فون بھی دیا یہ سب کچھ میں کس کے لئے کر رہا ہوں لیکن آپ اتنا سب کیے یہ آپ کا فائننشل لف ہے پرسنل لف کا ہے آپ کا آپ شفقت اس کو سلوک چاہیے چیزیں نہیں چیزیں چاہیے اپنی جگہ ہیں لیکن اس کو سلوک بھی تو چاہیے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ خاص طرح اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں یہ چیزیں بولنے کی رہتی ہیں کتنا لارلا کتنا پیارا بچہ ہے میرا کتنا اچھا بچہ ہے بات کے دور میں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں بڑے بچے کو بھی تو کبھی پاس بٹھاؤ یہ میرا بیٹا ہے کبھی ایسا کیے نہیں ڈرتے ہیں بڑے بچوں کو تھوڑی بولنے کا رہتا ہے ایسا بگڑ جائے گا بڑے بچوں کو آپ ان کو انکراج کرو ان سے محبت کا سلوک کرو مجھے بہت خوشی ہوتی گھر میں آنا خوشی ہوتی کبھی بولے ہیں ایسا گھر کے بچے میری بچی ہے بچہ ہے اچھا لگتا تم انہوں کو دیکھیں پڑھائی کر رہے دین سیکھ رہے قرآن پڑھ رہے اچھا لگتا اللہ میری جسے بچے اور سب کو دے ایسا کبھی بولے کیسا بولتے ہیں اس کو دیکھ وہ بازو والے کو دیکھ شرم کر ذرا بولتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ باپ کے سامنے بہت شریف ہے آپ کے سامنے شریف ہے اسکول میں کالج میں کیا کرتا آپ کو معلوم ہے کیا مجھ کو آپ برا بول رہے ہیں اس کی جیسے بنوں خون کے آنسو روئیں گے کیا کرتا نہیں وہ بہت شریف دیکھنے میں اندر سے نہیں ہے میں تو خالی سگریٹ پیتا ہوں شرم پیتا ہے وہ چاہیے کہ آپ کو تو اسی کی دعا کرو وہی بچہ ہونا چاہیے آپ کو اس کو لے لو گود تو بعض وقت ہم انسلٹ کرتے ہیں بچوں کو شفقت دیجئے بچوں کو محبت دیجئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ان کو قریب کیجئے بٹھا ہے یہ پاس اس کو پوچھو بیٹے کہی ساتھ ٹھیک ٹھاک چل رہا سب پڑھائی کسی چل دی بہت ٹینشن لوڑ ہے پڑھائی کا تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن فیوچر اچھا بنے گا اور اس کو ایسی بات کیجئے جس سے اس کی حوصلہ افضائی ہو اس کو انکریجمنٹ ہو ریزلٹ اتنا آنا چاہیے اگر نہیں آیا تو یاد رکھنا گھر میں نہیں لوں گا بعض وقت بچے پھانسی لے لیتے اس کے سامنے اتنا رکھو بھی مت دیکھ بیٹا تیری لیتنا قربانی دے رہا تو اگر فیل ہو گیا یا ڈسٹنگشن میں نہیں آیا فرس کلاس نہیں آیا میں کسی کو موہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا مت بولو اپنے بچوں کو ایسا انکریج کرو اچھا پاڑ اچھا پاس ہو اچھے مانک سے پاس ہو باقی محنت تو کرنے کے بعد جیسا بھی ریزلٹ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے سیدھا گھر کو آنا کئی جانا نہیں کوئی بات نہیں ہے تقدیر ہے اللہ جو چاہے ہوتا لیکن تو پڑ محنت کر اس کی محنت پہ دھیان دو ریزلٹ کیسا بھی آنے دو پھر اس کے بعد اس نے محنت کیا ہے اگر اس کے بعد بھی اس کے مارکس پورے نہیں آیا کوئی بات نہیں اللہ کے ہاں بھی ایفرٹس پر سواب ہے ریزلٹس پر نہیں ہے تو آپ اس کے ایفرٹس کہ بچے دیکھتے اگر مہباپ نے اتنی قربانی دے کے تکلیف اٹھا کہ میری لئے اتنا سب کچھ کیا ہے اور میں اگر فیل ہو گیا تو معلوم نہیں کیا ہوگا بعض وقت امتحان سے پہلے فانسی لے لیتے اور بعض وقت امتحان ہونے کے بعد جب خبر ملتی کہ فیل ہو گیا فانسی لے لیتے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے خودکشی کر لیتے جو ہے پانی میں کود جاتے ایسے کہ ایسے بھی ہوئے کہ بچوں کو نقلی خبر مزاق میں کسی نے دی فیل ہو گیا تو اور اسی کی بیس پہ بچوں نے خودکشی کر لی بعد میں معلوم آپ پاس دیو اتنا پریشر بچوں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پورا فیوچر ہمارا پورے گھر کا اور سارا اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں اتنی ریسپونسیبیلیٹی نہیں نباز سکتا ہو اتنا سر سرے اتنا بوجھ مت ڈالو اس کے اوپر بولنا چاہیے محنت کر جو بھی ریزلٹ آئے گا اللہ جو چاہے گا ہوگا لیکن محنت میں کبھی مت کر پھر جو ہوگا دیکھیں گے اللہ مالک صرف ریزلٹس کے اوپر فیوچر نہیں بنتا ہے کتنے لوگ ہیں جو آنگوٹا چھاپ لیکن زیادہ چھاپ رہے ہیں آہ آنگوٹا چھاپ ہیں لیکن چھاپ رہے زیادہ آپ سے اکثر جو ہے زیادہ پڑا لکھا رہتا ہے اس کے پاس جاپ پہ رہتا ہے جو بلکل پڑا لکھا رہی رہتا ہے بڑا اس کا جو ہے کمپنی ہے اس کو کچھ نہیں آتا ہو مہینے میں ایک بار آتا دیکھتا ہے کیا ہے بولو کیا ہے کتنا ہوا وہ خود پڑا لکھا نہیں رہتا ہے تو اللہ کا معاملہ ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے لئے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ ترقی کر جاتا ہے تو آپ کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہیں اس کی بنیاد پر بچوں پہ اتنا بوجھ ڈالو مت